مسجد نبوی میں امامت کے فرائز انجام دینے والے معروف سعودی مبلغ اور مذہبی شخصیت شیخ احمد الاماری حکومتی حراست میں انتقال کر گئے ہیں سعودی مبلغین اور مذہبی شخصیات کی گرفتاری پر نظر رکھنے والے سوشل میڈیا گروپ پریزنر آف کنسائی کے مطابق شیخ احمد الاماری جو مدینہ منورہ میں جام اسلامی کے قرآن کالج کے سابق سربراہ بھی تھے گرفتاری کے پانچ ماہ بعد حراست میں ہی انتقال کر گئے ہیں مذکورہ گروپ کی جانب سے سعودی جیل حکام پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے 79 سالہ بزرگ کی صحت کی جانب سے غفلت بڑھتی ہے جس کا نتیجہ ان کی انتقال کی صورت میں نکلا ہے احمد الاماری کو سعودی قومت کی جانب سے جاری کریکڈ ان کے نتیجے میں اگست میں ان کی رائشکہ سے ان کے قریبی معامل اور اسلامی سکالر سفر الحوالی کے ہمراہ حراست میں لیا گیا تھا خیال رہے کہ 78 سالہ سفر الحوالی کو 3000 صفات پر مبنی کتاب کی شاعت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جس میں انہوں نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور شاہی خاندان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر شدید تنگیر کا نشانہ بنایا تھا یہاں ایک جانب سوشل میڈیا پر چلنے والے متعدد اکاؤنٹس نے شیخ احمد الاماری کے انتقال کی وجہ علاج معالجے کی غفلت کو قرار دیا ہے تو وہیں یہیہ اسیری نے کہا ہے کہ امام کو قید تنہائی میں رکھا گیا تھا اور انہیں اچانک برین ہیمریج کے بعد دو جنوری کو زبان کی جیل سے شاہ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس جدہ منقل کیا گیا ریپورٹ کے مطابق ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ طبی غفلت کی بجائے دورانہ حراست قتل کا ہے اور احمد الاماری کو قتل کیا گیا ہے تاہم سعودی عرب کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بازابتہ بیان جاری نہیں کیا گیا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تھانکس فور وارچنگ اللہ حافظ